سلام علیکم سب کیسے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج کے ویڈیو جو ہے بہت ہی سیٹ کیونکہ میں نے روم لیا ہے تو بہت ہی زیادہ گندہ ہے جس کی آج ہم نے جو انس فائی کرنی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو روم دکھتا ہوں آپ روم دیکھئے گا اور بات میں کرتے ہیں بات کیا بات ہے سر کیا بات ہے یہ بات آپ نے دیکھا کہ بہت ہی زیادہ گندہ روم ہے کیونکہ مسکہ دمان سلالہ کی جو لائف ہے یہ بہت ہی ٹوف ہے تو روم دیکھ رہے ہیں آپ کے بہت زیادہ جو سب سے کچھ رہے ہیں سب سے پیٹھا بہت بہت تو میرا پہلے دل تھا کہ یار میں کوئی آدمی لیا ہوں تو ان سے تھوڑی چیز فائی ہویا رہا کروال ہوں لیکن میں نے سوچا کہ انہوں نے پوسٹ یادہ پیسے لینے اور کچھ میرے دوست ہیں وہ بھی دیکھ کے انسرے ہوں گے یار یہ اتنیہ سفائی کرنی ہے مجھے ان بات کی ٹینچن نہیں ہے جو بھی باتیں کرتا ہے کریں میں اس گرہ پڑی ہوئی ہے تو اس کو سفائی کرنے میں بہت ٹائم لگے گا لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کھل سفائی کروں گا تھا کہ ایک روم میں سونے میں مزا آ جائے پتا چلے کہ ہم اس کا دمان سلالہ میں رہتے ہیں تو کیونکہ سب سے پہلے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری فیملی جو ہے وہ کچھ رہے پاکستان میں تو اس کے بعد اپنے بارے میں اپنے بارے میں یہ کہ آج ادھر ہم رہتے ہیں ادھر وہ روم اچھا ہو خان بین یہ وہ سب سیٹسفائی ہو کہ مزا آ جائے کمال ہو جائے لیکن گئی آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے جب میں روم ریڈی کر لوں گا ریکوریٹ کر لوں گا آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ بھئی روم کیسا لگے آپ کو روم اچھا لگا ہے برا لگا ہے اکمنٹ بکس میں ضرور بتانا ہے تو کلر بھی پڑا ہوئے میں نے سوچا کہ کلر بھی آج ہی کرنا ہے کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر کلر کر کے سفائی وغیرہ کر کے تو آج اپنے روم میں جو انا سونا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے بھائی مت کا دومان تلالہ میں رہنے والے جو لوگ ہیں نا وہ سفائی جو انا سفائیب سندھ لوگ ہیں تو سفائی نفس ایمام ہے تو انشاءاللہ چلیے چلتے ہیں تو سفائی کرتے ہیں رکو جارہ سبر گروہ بول روم جو انا بہت ہی گندہ ہے تو میرا کام تھا کہ دو تین آدمی لے آتا وہ جو ساتھ میرے جو انا سفائی کرواتے تو کیونکہ یہ اکیلے تو یقین کریں مت بات جائے گی تو پھر پروگرام تو بڑ گیا لیکن آج جو آنا آج یہ ساری سفائی ختم ہوگی اور روم انشاءاللہ ڈیکوریٹ ہوگا آپ لوگوں نے بتانا ہے بات اس ویڈیو کے ساتھ رہیے گا اور چینل پر نیو آنے والے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے کرتا کہ میری ہی نیو آنے والے ویڈیو کا نٹسکیشن آپ لوگوں کو مل سکے تو اس ویڈیو کو لائک شیڈ ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کا بائی بہت زیادہ میند کر رہا ہے سفائی کر رہا ہے تاکہ پاکستان میں دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ مسکہ دومانس لالہ میں جو لوگ رہتے ہیں بوری سفائی کے ساتھ رہتے ہیں میں نے جو روم کی سفائی اگرہ کی ہے کچھ چیزیں لے کے ہوں وہ روم میں لگائی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کبھر دیکھ رہی ہے اور یہ سامنے بیٹھ ہے اور وہ سامنے میرا لیپٹپ پڑا ہوا ہے یہ ایل سی ڈی در جو ایل سی ڈی لگائی ہے کلر وغیرہ کی ہے تو مجھے بتائیے گا کہ میرا روم آپ کو میں نے اس کی سفائی کی روم کی روم کو ایک دن میں میں نے ریڈی بھی کیا اور میں نے اس روم میں آج جو ایل سونا ہے تو بھئی مسکہ دومانس لالہ کی یہ لائف ہے کہ خود ہی سب کام کرنے پڑتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک دن میں میں نے سفائی بھی کی روم کی سیٹنگ بھی کی چیزیں بھی لے کے آیا سب کچھ میں نے ایک دن میں بس کیا کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر کیا بات یہ بات تو فائنلی میں نے اے سی بھی لگوایا اے سی تو دکھانا آپ کو یاد ہی نہیں رہا اے سی بھی لگایا لیا سب بس بیٹا بہت بڑی ایکٹریشن کی ہے تو ٹوٹلی جو کام ہے نا وہ سارا کر دیا تو آپ مجھے بتائیے گا کمنٹ میں کہ میری یہ جو ویڈیو ہے آپ کو کیسی لگی کیسی نہیں لگی کمنٹ باکس میں لادمی بتائیے گا یہ ایک چھوٹی سی لائٹ بھی لے ہی ہے شاید آپ میری ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ویڈیو شیریو بنانے کے لیے میں نے سوچا کہ یار کو لائٹ ہونے چاہیے تھا ڈیو کجب بیجتی ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک دیجئے گا اجادت ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں